اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل وی بی سی نالیج دوستو اس دنیا میں ہر انسان کو کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے کی خواہش ہوتی ہے پیسہ کمانے کے سب سے تیز طریقوں میں سے ایک طریقہ ہوتا ہے جھوہا کھیلنا کسینوں میں ہر کوئی انسان پل بھر میں امیر سے گریب اور گریب سے امیر ہو سکتا ہے اب یہ آپ کی قسمت پر منصید ہے کہ آپ جیتوگے یا ہاروگے ایسا بہت بار ہوتا ہے جب ان کا نصیب انہیں پل بھر میں امیر سے گریب بنا دیتا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دنیا میں جوہا کھیل کر سب سے زیادہ پیسے ہارنے والے انسانوں کے بارے ہیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں رابرٹ میکسویل جو کہ اس وقت بہت ہی تیز دماغ والا انسان مانا جاتا تھا ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک بار جوہا کھیلتے ہوئے تین منٹ میں پندرہ کروڑ روپے گوا دیئے تھے اور اگر حساب لگایا جائے تو یہ ہوتے تھے ایک سیکنڈ میں تقریباً نو لاکھ روپے اس ہار کو دنیا کی سب سے بڑی جوہے کی ہار میں شامل کیا جاتا ہے رابرٹ جو کہ برطانیہ کے پارلیمنٹ کا رکن بھی رہ چکا تھا شروعات میں رابرٹ نے ایک کمپنی بنائی اور اسے کامیاب بنا کر بہت سا پیسہ بنایا پھر وہ اپنی کمپنی کو اپنے بچوں کے حوالے کر کے خود جوہا کھیلنے لگا جس میں اس نے اتنا سارا پیسہ گوایا اور اس کے بعد اس کے بچے بھی کمپنی کو سنبھال نہ پائے اور آخر وہ کمپنی ڈوب گئی اور یہ کچھ کی دنوں میں امیر سے غریب ہو گئے سن دو ہزار میں امریکہ کے شہر لاس وے گاس میں ایک شخص نے جوہا کھیل کر محض تین دن میں ایک ہزار کرون روپے گوا دیئے لاس وے گاس میں اس وقت کی جوہے میں ہاری ہوئی یہ سب سے بڑی رکم تھی کیری پیکر ایک آسٹریلین بزنس مین تھا یہ پہلی بار نہیں تھا کہ کیری نے جب اتنی رکم ہاری ہو پچھلے چھ مہینوں میں کیری نے تقریباً دو ہزار کروڑ روپے گوا دیئے تھی اس سے ایک بات تو صاف ظاہر ہوتی ہے کہ کیری جوہے میں ماہر نہیں تھا مگر اتنی بڑی ہار کے باوجود کیری کو کچھ خاص فرق نہ پڑا کیونکہ کیری کا بزنس اس وقت منافع میں چل رہا تھا اور اس وقت اس کے کل اساسہ کی قیمت تھی پچیس ہزار کروڑ روپے نمبر تین آرچی کیریز انیس سو بنوے میں یہ شخص لاس وے گاس شہر میں محض دو ہزار روپے لے کر آیا تھا اس دو ہزار روپے کو استعمال کر کے اس شخص نے کیا کیا یہ جان کر آپ اس کو دنیا کے سب سے بڑی جواری کا نام دیں گے آرچی نے اگلے دو سال میں اس دو ہزار روپے کے جوہا کھیل کر ایک سو ساٹھ کروڑ روپے بنا دیئے تھے ان دونوں سالوں میں آرچی نے جوہا کھیل کر جواریوں میں اپنا ایک بہت بڑا نام بنا لیا تھا مگر آگے جا کر جو آرچی کے ساتھ ہوا یہ آرچی نے کبھی نہیں سوچا ہو گا کمائے ہوئے ایک سو ساٹھ کروڑ روپے اس آرچی نامی شخص نے محض ایک سال میں ہی اڑا دیئے اور آرچی ایک بار پھر سے کنگال ہو گیا یہ اس وقت کے جوہے میں ہاری ہوئی سب سے بڑی رقم ہوا کرتی تھی آرچی نے ان محض تین سالوں میں کیسے ایک سو ساٹھ روپے کما کر گوا دیئے یہ تو پتہ نہیں مگر دو ہزار تیرہ میں پولیش نے آرچی کو پکڑ لیا اور اسے تین سال کی سزا ہو گئی اس پر الزام یہ تھا کہ اس نے جوہے کے دوران پتوں پر مارکنگ کی تھی ایک وقت تھا جب کسینوں میں صدیقی کو مسٹر ایس کے نام سے جانا جاتا تھا اس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اگر ایک بار یہ جوہا کھیڑنا شروع کر دیتا تب سامنے والا کنگال ہو کر ہی گھر کو جاتا امار ایک کے بعد ایک بہت سی باریاں جیتا گیا مگر پھر اس کا برا وقت شروع ہوا اب اس نے کچھ ہی دنوں میں اپنے کمائے سارے پیسے جوہے میں ہرا دیئے اس کے سر پر بہت سا کرز بھی آ گیا جو کہ دو سو کروڑ روپے سے بھی زیادہ تھا امار ایک بہت بڑی الیکٹرونکس کمپنی میں مینجر تھا اور اس نے اپنا کرد اتارنے کے لیے اس کمپنی میں سے دو سو سولہ کروڑ روپے چرا لیے مگر بعد میں وہ پکڑا گیا اور کوڑ نے اسے تقریباً چھ سال کی قیاد سنائی نمبر ون مورین او کانر مورین او کانر اس لسٹ کی اکلوتی عورت ہے جوہے کی عادت ہم سے کیا کیا کروا سکتی ہے یا یہ ہمیں کس طرح کنگال کر سکتی ہے اس کی جیتی جاگتی مثال مورین او کانر ہیں مورین ایک شہر کے مئیر کے عوضے پر فائز تھی جوہے کی عادت کی وجہ سے مورین کے سارے پیسے ختم ہو گئے اس کے بعد اس نے دوستوں سے کرز لیا اور اپنے حصے کی ساری پروپرٹی بھی بیچ ڈالی سارے زیور بیچ دیئے اور مرے ہوئے خاند کے ٹرسٹ میں بھی فراد کر دیا اگر ان سبھی پیسوں کو اکٹھا کر کے ملایا جائے تو یہ بنتے ہیں تقریباً 6700 کروڑ روپے جو اس عورت نے محض 10 سالوں میں جوہے میں ہرا دیئے کیا واقعے میں ہی جوہے میں ایک انسان اتنا پاگل ہو جاتا ہے کہ وہ اتنا سارا پیسہ گوا دے کومنٹ سیکشن میں ہمیں اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے اسے شیئر کیجئے اس کے علاوہ ہمارے یوٹیوب چینل بی بی سی نالج کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ